پاکستان میں انڈینوں ایک شخص احمد عمر صحیح شیخ کے چرچے ہیں اسے جب رہا کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آیا تو اس پہ اس قدر شور شرابہ ہوا کہ یہ اندیشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ شاید اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو جائیں کیونکہ امریکہ کے طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی اور اسے سزا نہیں سنا سکتی تو پھر آپ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیں یہ معاملہ جو ہے جو حکومت پاکستان کے لیے دردسر بنا ہوا ہے اس میں ملوث احمد عمر صحیح شیخ جو ایک افسانوی کردار کی طرح دکھائی دیتا ہے وہ دراصل ہے کون وہ کیسے جہادی سرگرمیوں کی طرف مائل ہوا کن کن واقعات میں وہ ملوث رہا کیا واقعی اس نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کو قتل کیا آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے نئے سلسلے انکہی کی پہلی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو احمد عمر صحیح شیخ جو ہے وہ پاکستانی نیاد برطانوی شہری ہے اگر ہم اس کے خاندانی پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے جو ہے وہ بات کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کے والد صحیح شیخ کا تعلق لاہور سے تھا اس کے والد صحیح شیخ اور والدہ کیسرا شیخ جو ہیں وہ انیس سو اٹھ سٹھ میں برطانیہ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے کپڑے کی تجارت جو ہے کپڑے کا کام وہ شروع کیا اور وہی پہ 23 دسمبر 1973 کو ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے احمد عمر صحیح شیخ رکھا 1987 میں اس فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم برطانیہ سے لاہور منتقل ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ احمد عمر صحیح شیخ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا اور انہیں یہاں کا جو مشہور کالج ہے ایچی سن وہاں پہ احمد عمر صحیح شیخ کو داخل کروا دیا گیا احمد عمر صحیح شیخ کے بارے میں ان کے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی ذہین تھا اور وہ اس دور میں چونکہ وہ جنرل زیاؤلحق کا دور تھا تو وہ جنرل زیاؤلحق کا بہت دلدادہ تھا بہت ان کا مطرف تھا اور اس جنرل زیاؤلحق سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر تھا اس کے بعد اگین یہ لاہور سے احمد عمر صحیح شیخ جو ہے وہ برطانیہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ انیس سو بانوے میں لنڈن سکول آف ایکنومکس میں احمد عمر صحیح شیخ داخلہ لے لیتا ہے جنرل پرویز مشرف جو اس وقت پاکستان کے حکمران تھے نائنٹی نائن سے لے کے دوہزار آٹھ تک وہ اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی وہ دور تھا یعنی انیس سو بانوے میں جب احمد عمر صحیح شیخ جو ہے وہ لنڈن سکول آف ایکنومکس میں پڑھ رہا تھا تو یہی وہ دور تھا جب ایم آئی سکس کا وہ ایجنٹ بن گیا ایم آئی سکس نے اسے بھرتی کیا اور پھر اسے بوسنیا جو ہے وہ جہاد کے لیے بھیجا لیے بات تو بیرل پورے وسوق سے کہی جا سکتی ہے ہر طرف سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس دور میں احمد عمر صحیح شیخ جو ہے وہ بوسنیا گیا ایک امتادی کارکن کے طور پر وہاں اس کا رابطہ جو ہے وہ مختلف جو جہادی اناثر ہیں ان کے ساتھ ہوا اور وہ ان سرگرمیوں میں جو ہے وہ ملوث ہو گیا بتدریج اور پھر جب وہ واپس آیا تو ان دنوں پاکستان میں ایک جہادی تنظیم جو ہے وہ اس کا ایک بڑا نام تھا اس جہادی تنظیم کا نام ہے حرکت المجاہدین تو احمد عمر صحیح شیخ جو ہے وہ حرکت المجاہدین سے واباستہ ہو گیا اس میں شامل ہو گیا حرکت ال انسار اس کا پہلے نام ہوا کرتا تھا جس میں احمد عمر صحیح شیخ شامل ہوا حرکت الانسار پہ جب پبندی لگی تو اس نے نئے نام سے کام شروع کر دیا اور نئے نام جو تھا وہ حرکت المجاہدین تھا اور جب پھر حرکت المجاہدین پہ پبندی لگی اور مولانا مسعود عزر جو ہے وہ بھارت کی قید سے رہا ہو کے واپس آئے تو انہوں نے ایک نئے نام جیش محمد کے نام سے اپنے سرگرمیوں کا آغاز کیا مولانا مسعود عزر جو ہے وہ کیسے بھارت کی قید سے رہا ہو کے آئے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں احمد عمر سعید شیخ کے بارے میں کہ وہ بھارت کیسے پہنچا اور اس نے وہاں پہ کیا کیا اس کی کہانی جو ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے بہت تجسس سے بھرپور بھی ہے اس پہ کئی فلمیں بنی بھی ہیں بھارت میں بھی ہالی وڈ میں بھی کئی فلمیں بنی ہیں لیکن مزید بھی یہ اس قدر ڈرامائی کہانی ہے کہ اس پہ اور بھی کئی فلمیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں یہ احمد عمر سعید شیخ جو ہے وہ بوسنیاں سے واپس آنے کے بعد بھارت چلا جاتا ہے وہاں پہ وہ اپنا تارف جو ہے وہ ایک برطانیہ پلٹ بھارتی نوجوان کے طور پر کرواتا ہے وہ ایک فرضی نام جو ہے وہ وہاں اختیار کر لیتا ہے رہوت شرمہ بن جاتا ہے وہاں جا کے اور وہاں جو سوشل سرکلز ہیں اس میں گھمتا پھرتا ہے لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو اس دوران اس کی ملاقات جو ہے وہ ایک امریکی سیاہ سے ہوتی ہے یہ دراصل چار غیر ملکی سیاہوں کا ٹولہ ہے جو وہاں بھارت جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس میں سے جو ایک امریکی سیاہ جس کی احمد عمر سعید شیخ سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے بیلانوس اس سے جب گب شب ہوتی ہے تو احمد عمر سعید شیخ اسے مدعو کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ میرے بات تشریف لائیں تو گاؤں میں آپ کو ہم گھمائیں پھرائیں گے گاؤں کا جو کلچر ہے اس سے متعارف کروائیں گے وہاں خالص جو چیزیں ہیں کھانے ہیں ان سے آپ کی جو ہے خاطر توازو ہم کریں گے تو یہ جو امریکی سیاہ ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے پاس آئیں گے تو دلی کے قریب غازی آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ اس نے گھر لے رکھا ہے احمد عمر سعید شیخ نے یہ چاروں جو سیاہ ہیں غیر ملکی وہ اس کے پاس آتے ہیں احمد عمر سعید شیخ ان چاروں کو اغوا کر لیتا ہے انہیں گھر میں بان دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں جو بھارت میں برطانوی نشریعتی ادارے کا دفتر ہے یعنی بی بی سی کا جو آفس ہے وہاں پہ وہ جاتا ہے اور ایک انویلپ پکڑا کے وہ واپس آ جاتا ہے وہ انویلپ جب استقبالی پہ موجود لوگ جو ہیں وہ دفتر کے اندر پہنچاتے ہیں تو وہاں حلچل مجھ جاتی ہے کیونکہ اس انویلپ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ چار غیر ملکی جو سیاہ ہیں فلان 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 ان کو ہم نے اغوا کر لیا ہے اور انہیں ہم تب ہی رہا کریں گے تب ہی چھوڑیں گے جب بھارت سرکار جو ہے وہ کوٹ بھلوال جیل پہ قید مولانا مسود عزر اور ان کے ساتھیوں کو رہا کرے گی لیکن یہاں پہ کہانی ایک نیا اور نہائیت دلچسپ موڑ لیتی ہے ایک نہائیت عجیب و غریب اتفاقی واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے احمد عمر سعید شیخ جو ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے غازی آباد میں اور وہاں پہ جو مقامی پولیس ہے وہ ایک ملزم کو لے کے گھوم پھر رہی ہے اور اس ملزم کے ذریعے وہاں سے کچھ برامگی کرنی ہے اس دوران جو پولیس اہلکار ہیں وہ این اسی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں احمد عمر سعید شیخ موجود ہے اور جس میں غیر ملکی سیاہوں کو اس نے رکھا ہوا ہے احمد عمر سعید شیخ سپاہیوں کو دیکھے بکھلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید مخبری ہو گئی ہے یہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے کوئی سراغ لگا لیا گیا ہے تو ریڈ ہو گیا ہے تو احمد عمر سعید شیخ فوراً مندوک اٹھاتا ہے اور فائد کھول دیتا ہے وہ پولیس پارے جو احمد در کے بھاگ جاتے ہیں باہر جا کے وہ اپنے انچارچ کو بتاتے ہیں اس دوران مزید پولیس جو ہے مقبالی جاتی ہے اور جب اس گھر کا گہراو کر لے جاتا ہے تو احمد عمر سعید شیخ کو گرفتار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس نے چار غیر ملکی سیاہوں کو گرفتار کر کے جو ہے اغوا کر کے وہاں پہ اس نے رکھا ہوا ہے اسی طرح وہ غیر ملکی سیاہ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں نہ صرف یہ کہ بولانا مسعود عزر اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھارتی جیل میں بدستور قید رہتے ہیں بلکہ ان کو چھڑوانے کے چکر میں احمد عمر سعید شیخ بھی جو ہے وہ بھارت کی قید میں چلا جاتا ہے اس کے بعد کئی سال احمد عمر سعید شیخ جو ہے وہ بھارت کی قید میں رہتا ہے یہاں تک کہ جنرل پرویز وشرف جو ہیں وہ پاکستان میں اقتدار سنبھال لیتے ہیں اس دوران ایک بھارتی تیارہ جو ہے اسے اغوا کیا جاتا ہے چوبیس دسمبر نائنٹی نائنٹی نائن کو بھارتی ائرلائن کی پرواز ایٹ ون فور کو جو کھٹمنڈو جاری ہوتی ہے اسے ہائی جیک کر کے کندھار لائے جاتا ہے اور جو ہائی جیکرز ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ایک لسٹ تمائی جاتی ہے کہ یہ یہ جو لوگ ہیں جو بھارت میں قید ہیں انہیں اگر آپ رہا جب تک نہیں کریں گے تو جو یہ غمالی مسافر ہیں انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا سات دن تک جو ہے یہ ڈراما یہ چلتا رہتا ہے اس دوران بھارتی حکومت کے عساب جواب دے جاتے ہیں اور بھارتی حکومت جو ہے وہ ان شہریوں کو ان گرفتار لوگوں کو رہا کرنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتی ہے یوں بولانا مسعود ازر اور ان کے ساتھ ہی جن میں مشتاق ذرگر بھی شامل ہیں جن میں احمد عمر سعید شیخ بھی شامل ہے یہ سب لوگوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا جاتا ہے اب یہ لوگ رہا ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں اور پھر معمول کے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں جو بولانا مسعود ازر ہیں وہ جیش محمد کے نام سے ایک نئی تنظیم بناتے ہیں اور اپنی متحرک اور فعال ہو جاتے ہیں جو احمد عمر سعید شیخ ہے وہ لاہور میں آ کے جو ہے وہ رہنے لگتا ہے یہاں پہ آ کے وہ شادی کرتا ہے اور اپنی جو اس کی پرانی سرگرمیاں ہیں اس میں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ کہانی جو ہے وہ ایک نیا موڑ لیتی ہے اور جسے فیصلہ کن موڑ کہا جا سکتا ہے ریچرڈ کولوین ریڈ جو ہے جو نو مسلم برطانوی شہری ہے جسے شو بمبر بھی کہا جاتا ہے جس نے اپنے جوتے میں جوتے کی ایڑی میں بارودی موڑ چھپا کے تو وہ جہاز پہ سوار ہوا اور ایک جہاز کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران اسے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تو اس لیے اسے شو بمبر بھی کہا جاتا ہے اس نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس کا نیا نام جو ہے وہ عبد الرعوف رکھا گیا تو یہ عبد الرعوف کے پاکستان میں کسی روحانی شخصیت سے مذہبی شخصیت سے تعلقات کا انکشاف ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرعوف جو ہے وہ پیر مبارک علی شاہ کا مرید ہے اور جب یہ خبر اس کی بھنک پڑتی ہے تو مغربی میڈیا جو ہے وہ پیر مبارک علی شاہ کے کھوج لگانا شروع کر رہتا ہے اس دوران ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل جو ہیں جو والسٹریٹ جنرل کے ایشیا میں بیرو چیف ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان آتے ہیں اور ان کی کوشش ہی ہے کہ کسی طریقے سے پیر مبارک علی شاہ تک رسائی حاصل کی جائے اور ان کا انٹرویو کیا جائے اور یوں کچھ مزید خوج لگانے کی کوشش کی جائے کچھ سچ تلاشنے کی جو کوشش ہے وہ کی جائے وہ مختلف جہادی اناثر سے ڈینیل پرل کے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرا انٹرویو کروا دیں اس دوران احمد عمر سعید شیخ جو ہے وہ افغانستان میں ہے اسے اپنے جہادی تعلقات کے ذریعے کہ کوئی شخص انہیں بتاتا ہے کہ اس طرح سے ایک امریکی صحافی ہے ڈینیل پرل وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور وہ پیر مبارک علی شاہ سے جو ہے وہ ملنا چاہتا ہے یہ سن کے احمد عمر سعید شیخ کی باچیں کھل جاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ لو جی اب تو خود آپ اپنے دام میں سیاد آگیا تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا تو وہ پاکستان آتا ہے اسلام آباد میں دس اور گیارہ جنوری کو جو ہے وہ ڈینیل پرل سے اس کے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ فرضی نام اپنا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیر مبارک علی شاہ کا جو مرید ہوں ان کے بہت قریب ہوں اور یہ تو کئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں آپ کو انٹریو کروا دوں گا پہلی ملاقات کے بعد اب احمد عمر سعید شیخ جو ہے اس کے جو جہادی دوست ہیں وہ اس کے نیٹ ورک ہے اسے دوبارہ متحرک اور فوال کرتا ہے اور ایک جال بننا جو ہے وہ شروع کر رہتا ہے کہ کس طرح سے ڈینیل پرل کو اغواہ کیا جا سکتا ہے جب وہ مشاورت کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے کراچی میں ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے سٹوڈنٹ بریانی وہاں پہ ان جہادی اناصر کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے جہاں پہ اس منصوبے کو حتمی شکل دی جاتی ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کراچی کوئی شہر ہے جہاں پہ اس فیصلے پہ عمل درامت کیا جا سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ڈینیل پرل کو اغواہ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو احمد عمر سعید شیخ ہے یہ ڈینیل پرل سے دوبارہ ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آلہ حضرت جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور وہاں پہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے آپ کو انٹریو جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو ڈینیل پرل جو ہے انٹریو لینے کے چکر میں کراچی چلا جاتا ہے اس سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ائرپورٹ کے آپ پہ آپ کو افتخار نام کا جو ہے ایک بندہ ملے گا کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ آپ کو لے کے پیر مبارک علی شاہ کے پاس جائیں گے جہاں آپ ان کا انٹریو کر سکیں گے ہوتا یہ ہے کہ 23 جنوری 2002 کو میٹرپول ہوتل کراچی کے قریب یہ لوگ جو ہیں ڈینیل پرل کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی چلیں پیر صاحب کے پاس چلیں اور اس چکر میں ڈینیل پرل کو اغوا کر لے جاتا ہے اس کے بعد ایک ای میل بھیجی جاتی ہے حکومت پاکستان کو امریکی حکومت کو اور میڈیا کو جس میں جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈینیل پرل ہمارے پاس ہے اس کی تصویر ساتھ اٹیج کی جاتی ہے اور ایک لمبی چوڑی جو فیرست ہے مطالبات کی وہ دی جاتی ہے جس میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ گوانتہ ناموں میں جتنے بھی مسلمان قید ہیں انہیں رہا کیا جائے ایف سولہ تیاروں کی جو قیمت پاکستان پہلے سے دی ہوئی ہے وہ ایف سولہ تیاریں جو پاکستان کو نہیں دیے جا رہے وہ پاکستان کو دیے جائیں اس طرح یہ مطالبہ بھی وہ کہا جاتا ہے کہ امریکی یہاں پہ اس سرزمین سے چلے جائیں چھوڑ دیں اس کو اور اڈے جو ہیں وہ پاکستانی وہ خالی کر دیں یہ مطالبات ظاہر ہے پورے نہیں ہوتے اس دوران ڈینیل پرل کو قتل کر دیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ خالد شیخ محمد جو ہے اس نے گردن کاٹی اور پھر یہ گردن کاٹنے کا جو عمل ہے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی جاتی ہے اس کے بعد پاکستانی ادارے جو ہیں وہ متحدہ ہو جاتے ہیں اور سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس نے یہ کروایا احمد عمر سعید شیخ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں ایلٹی میٹلی احمد عمر سعید شیخ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اب احمد عمر شیخ کی جو گرفتاری ہے اس میں بھی بڑے تضادات ہیں مثلا جو احمد عمر سعید شیخ کے چچا بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں محمود شیخ صاحب جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فیملی پہ بہت زیادہ دباؤ تھا فیملی کی جو خواتین ہیں انہیں اٹھا لیا گیا تھا احمد عمر سعید شیخ کے دادا کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کا بیٹا جو چند ماہ کا تھا اسے تحویل میں لے لیا گیا تھا تو جب یہ دباؤ بڑھا تو ان کے ایک عزیز جو ہیں وہ مظفر گھر میں سیشن جج تھے ان کے ذریعے احمد عمر سعید شیخ نے گرفتاری دے دی تاکہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی انکارٹر میں جو ہے وہ انہیں مار دیا جائے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے عزیز سیشن جج تھے ان کے ذریعے عزاز سید کو انٹویو دیتے ہوئے محمود شیخ نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ذریعے ڈی آ جی جاوید دور کے دفتر جو ہے وہ لے جایا گیا احمد عمر سعید شیخ کو اور وہاں جا گیا اس نے گرفتاری دے دی لیکن بعد میں دورانے تفتیش اس نے انکشاف کیا احمد عمر سعید شیخ نے کہ وہ ڈینیل پرل کے اغوا کے بعد اور اپنی گرفتاری کے اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے وہ اس وقت کے جو سیکرٹی داخلہ ہیں برگیڈر ایجاز شاہ ان کے پاس وہ رہا اور ان کے گھر سے ہی جو ہے گرفتاری اس نے دی میڈیا میں بھی اسی طرح سے رپورٹ ہوا کئی غیر ملکی بسانفین نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے خود جنرل پرویر مشرف جو ہیں وہ اپنی کتاب ان دا لائن اف فائر میں یہ لکھتے ہیں کہ پانچ فروری کو برگیڈر ایجاز شاہ جو اس وقت سیکرٹی داخلہ تھے ان کے گھر سے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا احمد عمر سعید شیخ کو پہلے تو گرفتاری کے حوالے سے بڑے جو ہیں وہ تضادات ہیں یہ وہی برگیڈر ایجاز شاہ ہے میں یاد کراتا چلوں جو ابھی وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کا شمار جنرل پرویر مشرف کے انتہائی قریبی ساتھی میں ہوتا ہے آئیس آئی کے لاہور میں یہ انچارج رہے اور جب یہ آئیس آئی سے ریٹائر ہوئے تو یہ سیکرٹی داخلہ لگا ریا تھا جنرل پرویر مشرف نے اور اس دوران بھی یہ سیکرٹی داخلہ تھے اور مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یہ غیر ملکی مصنف کی کتاب ہے جرمن مصنف کی کتاب The ISI of Pakistan ایج جی گیسلنگ کی کتاب اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو برگیڈر ایجاز شاہ ہیں یہیں سے جو ہے وہ گرفتار اسے کیا گیا اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمد عمر سعید شیخ نے گرفتاری آخر دیکھوں کوئی فرار ہو سکتا تھا زیر زمین جا سکتا تھا افغانستان چلا جاتا کہیں بھی چلا جاتا تو اس نے آخر کیوں گرفتاری جو ہے وہ پیش کی آخر ایسی کیا مجبوری تھی تو اس سوالے سے بھی دو مختلف موقف جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ایک تو جو وہ ہے جو جنرل پرویر مشرف نے حیرت کا اظہار کیا پہلے میں یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ عمر شیخ نے اپنے آپ کو کیوں پولس کے حوالے کیا تھا وہ فرار کیوں نہیں ہو گیا لیکن جب پہلی کی تمام کڑیاں مل گئیں تب میں سمجھا کہ صورتحال اس کے قابو سے باہر ہو گئی تھی اور وہ گھبرا گیا تھا اسے اخبارات کے اتنے شدید رد عمل کی امید نہیں تھی اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ پولس اس کا اس کے دوستوں کا خاندان اور ساتھیوں کا کھوج لگانے میں اس حد تک کامیاب ہو جائے گی اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ افراد جنہوں نے پرل کے غواب میں اس کی مدد کی تھی وہ سب عادی مجرم تھے اور ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کی ہدایات مانتے اب وہ یہ سوچ کر کہ اپنے آپ کو پولس کے حوالے کرنے کے نتیجے میں شاید اس کے ساتھ نرمی برتے جائے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا یہ جنرل پرویر مشرف صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ گھبرا گیا تھا لیکن اصل میں گھبرا کون گیا تھا یہ دوسری ایک کتاب ہے میرے پاس یہ ایس جی کیسلنگ جرمن حسنیف کی کتاب The Eye Save of Pakistan اس میں انہوں نے ایک اور ورشن بیان کیا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ دراصل گھبرا کون گیا تھا یہ لکھتے ہیں The Karachi police were aware a few days after Pearl's disappearance that Sheikh was involved in the kidnapping and started searching for him یعنی کراچی police کو پتا چل گیا تھا کہ وہ Pearl کے ہوا میں ملوث ہے اور اس کی تلاش انہوں نے شروع کر دی تھی احمد عمر سعید شیخ کی شیخ allegedly asked the then home secretary اجاز شاہ for protection and lefty general عزیز خان for advice یعنی اس وقت کے جو کول کمانڈر تھے lefty general عزیز خان ان سے اس نے رابطہ کیا احمد عمر سعید شیخ نے کہ میری رہنوائی کریں اور سیکٹری داخلہ جو اس وقت کے ہیں برگیڑر اجاز شاہ اس سے اس نے مرد مانگی he was also prepped in his statements by the کراچی police in order to prevent a disclosure of his close ISI connections اس سے مجھایا گیا کہ پولیس کے سامنے جو ہے وہ سب کچھ بک نہیں دینا بتا نہیں دینا کہ تمہارے ISI سے جو تعلقات ہیں اس پہ تمہنے بات جو ہے وہ نہیں کرنی afterwards عمر شیخ who was promised a minor punishment was transferred to the custody of the sin police however under interrogation شیخ began to blab having lost his nerve contrary to the arrangements made in lahore he revealed details of several جہادی operations in Kashmir and India in which the ISI had a hand یعنی اس کتاب کی جو میں جو بیان کرتا کہانی ہے اس کے مطابق اس سے وعدہ کیا لگا تھا کہ تم گرفتاری دے دو جب دباؤ بڑھا بہت زیادہ تو اس کے جو ہینڈلس تھے وہ پریشان ہو گئے گھبرا گئے انہیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر شدید رد عمل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم گرفتاری دے دو تو تمہیں بہت معمولی سی سزا ہوگی بس تم اپنی زبان بند رکھنا تم بولنا نہیں ساری چیزیں بھک نہیں دینا اگل نہیں دینا کہ میرے کس سے تعلقات تھے اور کیا معاملات تھے اور یوں جو ہے اسے سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا لیکن جب سندھ پولیس کے حوالے کیا تو وہ توتے کی طرح بولنے لگا ساری چیزیں اس نے بتا دی برگیڈی اجاز شاہ کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے جنرل محمود سے وہ ملتا رہا جنرل عزیز سے ملتا رہا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے دورانے تفتیش جو اس نے بیان کر دی تو اس کے بعد اسے بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ظاہر ہے کہ صورتحال نے ایک نیا موڑ لے لیا اور پھر الٹی میٹلی اسے ان صداد دہشتگردی کی عدالت جو ہے اس نے اسے سزای موت سنا دی بعد ازار یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں گیا تو اس جو سزای موت تھی اسے عمر قید میں تبدیل کر دی گیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک آپ کے سامنے ہے لیکن احمد عمر سعید شیخ کی جو کہانی ہے وہ یہی پہ ختم نہیں ہوتی اس کے اور بھی کئی ایسے کارنامے ہیں جو نہایت دلچسپ ہیں مثلا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ احمد عمر سعید شیخ جو ہے اس کا گیرہ ستمبر کے حملوں میں بھی اس کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ کیا تھا وہ بتا جاتا ہے کہ جب یہ بھارت میں قید تھا تو وہاں ایک بھارت شہری افتاب انساری سے اس کا رابطہ ہوا بعد ازاں ایک جوتوں کے تاجر کو وہاں بھارت میں اغوا کیا گیا اور اس سے جو تاوان وصول کیا گیا وہ اس نے افتاب انساری نے جو ہے وہ محمد عطا کو بھیجا اور الٹی میٹلی یہ پیسے جو ہیں یہ جو گیرہ ستمبر کے حملے تھے ان کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے گئے اور یہ پیسے دبائی سے احمد عمر سعید شیخ نے جنرل محمود جو اس وقت ڈی جی آئی سائی تھے ان کے کہنے پہ بھیجے مبینہ طور پر یہ بھی جرمن مصنف جو ایجی کیسلنگ ہیں ان کی کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے میں ایکزیکٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے اس طفحہ نمبر ایک سو اسی ہے پھر وہ لکھتے ہیں جنرل محمود کو انہوں نے ڈی جی آئی سائی کے عوضے سے ہٹا دیا تھا اور اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا جنرل مشرف نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ کیا تھی بہت جلدی اور اجلت پہ انہیں کیوں اپنے آپ سے علیدہ کے جنرل مشرف نے جنرل 2001. The Times of India reported that American and Indian investigations discovered that US dollar 1 lakh has been transferred in summer 2001 to Muhammad Dutta, the leader of the 9-11 attacks. The transfer allegedly on DGISI Mehmood Ahmed's instructions was carried out by Ahmed Umar Sheikh via a contact in Dubai. تو بڑے ہوشربہ انکشافات ہیں بڑے دھماکہ خیز اور بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں لیکن ظاہر ہے یہ الزامات ہی ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ بتا سکیں کہ یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں لیکن احمد عمر سعید شیخ کے جو کارنامے ہیں وہ یہی پہ نہیں رک جاتے ہیں بلکہ ایک اور بڑا دلچسپ کارنامہ ہے جو احمد عمر سعید شیخ کے کاتے میں ڈالا جاتا ہے وہ کیا ہے دوہزر آٹھ میں جب بمبئی میں حملے ہوئے اس کے بعد آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ بھارتی وزیر دفاع پرنامہ مکھر جی کے طرف سے آصف زرداری اس وقت صدر تھے انہیں ایک دھمکی آمیز کارل جو ہے وہ محصول ہوتی ہے اور اس کے بعد صورتحال اس قدر کشیدہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہن جاتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کارل جو ہے وہ فیک تھی اب یہ کارل کس نے کی یہ اگین اعزاز سید جو ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں انہوں نے اس وقت دان میں ایک سٹوری ان کی چھپی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کارل دراصل احمد عمر سعید شیخ نے کی تھی احمد عمر سعید شیخ اس وقت حیدر آباد جیل میں قید تھا وہاں پہ اس نے ایک بریٹش سیم کارڈ کی مدد سے اس نے صدر آصف زہزاری کو ٹیلی فون کارل کی اور اس کارل میں انہوں نے اپنے آپ کو پرناہ مکرجی ظاہر کیا اور دھمکی دی ایسی سنگین دھمکی دی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک بی جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے یہ جو ہے ایک اور کارنامہ ہے احمد عمر سعید شیخ کا اسی طرح ان کے کارناموں مبینہ کارنامے میں کہوں گا ان کی تفصیل ان کی جو ہے فیرس جو ہے وہ بہت طویل ہے جو احمد عمر سعید شیخ سے جو ہے وہ منصوب کیے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ وہ مائی سکس کے ایجنٹ تھے یہ مغربی میڈیا پر اپاگنڈا کرتا ہے کہ وہ آئی سائی کا ایجنٹ تھا وہ کس کا ایجنٹ تھا کس کا نہیں تھا اس کے در کھچڑی پک گئی ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا جو ہے وہ بہت دشوار ہو گیا ہے لیکن یہ اتنی دلچسپ سٹوری ہے کہ اس پہ بقیدہ ایک سیزن بن سکتا ہے بقیدہ اس پہ فلم اور ڈراما بنایا جا سکتا ہے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جو سبق ملتا ہے سٹوری سے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کے نام پہ بے وقوف بنتے ہیں جہاد کی آڑ میں ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں ایجنسیوں کے علاقار بن جاتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے جس انجام کا سامنا ابھی احمد عمر سعید شیخ کو ہے اور جو تفصیلات میں نے اس بیان کی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ دونوں طرف کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں باقی اس کی روشنی میں سچ جو تلاش کرنا کیا سچ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے وہ آپ کا اپنا کام ہے بلال غوری کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ترازو کا یہ نیا سلسلہ پسند آیا اس ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بل ایکن یعنی گھنٹی زور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ